بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں غزا کے ہیرو فلسطین کے سپاہی لانگ سیٹ کے کونسٹر لانگ سیٹ کی آن شان جان جناب شاہ باس سرور صاحب کو پی ٹی نارت پیس کی طرف سے پی ٹی ایوکی کی طرف سے ویلکم بھی کرتا ہوں اور ساکھ پورے ایوکی پی ٹی کی طرف سے ان کو مبارو بات بھی دیکھتا ہوں میرے خیال میں مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کو بھوٹ لگی ہوئی ہے اتنے بڑے ہیرو جو مانچسٹر کے جو فلسطین کے جو غزا کے حوالے سے جنہوں نے پہلے بھی کام کیا اور غزا کے نام کے اوپر فلسطین کے نام کے اوپر ان مظلوموں کے اوپر ان ماں و بچے و یدیبوں کے اوپر ہم نے لیکشن لڑا انشاءاللہ تعالیٰ سپیشل اجاد افضل صاحب جو سمہ ٹی پی سے ہیں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں جنار مغروب لائی بڑھ صاحب جو کہ صحافت کی میں تو ان کو ہی کیوں گا قائد صحافت ہیں وہ کہ وہ منچسٹر کی ان کو بھی ہم ملکم کرتے ہیں بابا صحافت اور تشریف صاحب فروغ چیما صاحب لبید خان صاحب اور اس کے بعد جو پی ٹی نارٹسٹرس کی پوری ٹیم ہے سپیشلی انطاف خلیل صاحب شکیلہ منجرنسیٹی مانچسٹرسٹی نمان مدر صاحب اور ہمارے سٹاپ کورڈ کے پریزیڈنٹ چودی ریاض صاحب اور اس کے علاوہ مہر زیاد صاحب لیاقت علی کوثر صاحب اس کے علاوہ ہماری انتہائی محترم بہن سپیشل اٹرنگم سے تشریف لائی ڈاکٹر خلیلہ صاحب اور میں یہ سمجھتا ہوں اور جو ٹیم ہماری پی ٹی نارٹسٹرس کی ٹیم چودی شاہ دربر صاحب اخلاق عمد بڑیر صاحب فرام ملک صاحب انسار بزرد فورم کے جو پریزیڈنٹ ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی اور سپیشل ہماری جو ٹیم ہے نارٹسٹرس میں اس میں تین چال لبکہ بہت زافہ ہوا میں جو ڈی ایم ٹی وی کے مشہور اینکر ہوتے تھے جن کو یوکے یورپ پوری دنیا جانتی ہے مبوب پاپا صاحب کو بھی ہم بیلکم کرتے ہیں اور ایک اور اس حال میں ایک ایسا ہیرو بیٹھا ہوا ہے کسی کو پتہ نہیں کہ وہ کون ہے اور کدھر بیٹھا ہوا ہے میں اس کے پتلے بتاؤں گا وہ جب وہ بواثر تھے ایس بولٹم میں تو اس وقت حضور زلز کی شان میں گستاہی ہوئی تو انہوں نے حضور زلز کی شان میں گستاہی کے اوپر لیبر کی پولیسیوں سے تتراف کرتے ہوئے انہوں نے اپنی کونسٹشپ سے رضائن کر دیا اس ہیرو کا نام ہے خیزر امان کونسٹر اول ڈاؤن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا ایمان ہے کہ جو حضور زلز کی شان میں کوئی بھی گستاہی کریں تو ہمیں بزیر مسلمان کسی کو بھی قابلے کا بول نہیں ہے اس کے بعد ہمارے شباز سرور صاحب کے بائی چاند جو سرور صاحب ہیں جو کہ اس پوری کمپیٹ کے پیچھے بیگ بورٹے وہ بھی تشریف رما ہے اور ہماری ٹیم میں دو تین جب میں کمپیٹ میں نکلا تو مجھے شباز سرور صاحب کی وجہ سے تین چار ڈائمن ملے جو کہ آر ایڈی پی ٹی کے حوالے سے خان صاحب کے لبر تھے ووٹر تھے سپورٹر تھے جان دینے بہلے تھے میں ان سے بہت سمجھتا ہوں کہ اتنا ہے انسپائر ہوا دو آدمیوں سے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کو میں بلا کر سب کے سامنے ان کو خردت سنبی بھی اشکر ہوں اور ان کو پی ٹی ایناس فیس کی جو ہماری ٹیم ہے ان کی شمولیت کے ان کو مبارک بھی دوں اور ان کو ویلکم بھی کروں میری مراد راجہ وفاہ کیاڈی ساہب بربور ٹائیم ساہب اور اس کے بعد ہمارے کاسر منہ صاحب اور بابر صاحب آپ مجھے پتہ ہیں آپ بابر کی جگہ آئے ہیں بابر صاحب یہاں بھی تشریف لائے ان کے لئے بھی بربور ٹائیم اور ایک ہمارے انتہائی قابل افرام ہمارے بزرد جو پیشک کے لہاظ سے کانٹٹ ہے راجہ صاحب خان صاحب آمیمی ان کو بھی بیل سم کرتا ہوں شکریہ دا کرتا ہوں ایک کی طرف سے ایک دفعہ پھر تالیاں لگائیں آجی بابر بھائی کریے اور خان کے بھی ساکریہ پر تو اٹھتا آئیں گے تالیاں میں کچھ سینہ کریں جی بربور تالیاں لگائیں ایک توافر آمد باہ صاحب جو کہ ہمارے نارت پیشک کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی فیملی لے بچوں نے جتنا قربانیاں دی جو خان صاحب کہتے ہیں نا کہ کوئی بھی چیز آرام سے نہیں ملتی نہ پلیٹ میں ملتی ہے آمد باہ صاحب کی فیملی کے لیے ان کے بچوں کے لیے بربور تالیاں ہونی چاہیے اسی طرح چیتا مہم سے ہمارے خان چوش صاحب تشریف لائے ہیں ان کے لیے بربور تالیاں تو میں تو آج میرا دل کرا تھا کہ میں ہمارے لیاقت علی جو ہمارے کسی زمانے میں کونسر تھے تو ہماری آج بھی خواہش ہے کہ لیکس لیشن میں ہم ان کو ضرور ضرور انشاء کونسر دل کے لیے ہیں اور میرا دل کرا تھا آج ان کی باتیں سنوں کہ جو لام شریف کی ترقی کے حوالے سے نے کیا کیا تو ایک بات پوری پیلی لائٹرس کی ٹیم ان لوگیں کے ساتھ کھڑی ہے ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ شباز سرورس لیکشن جیت گیا ہے کہ اس کی صرف ذمہ داری ہے آصر بٹ کی بھی اتری زمہ داری ہے شاہ دنور کی بھی اتری زمہ داری ہے فران ملک صاحب کی بھی اتری زمہ داری ہے اور سلمان شاہ صاحب کی اتری زمہ داری ہے راجہ خفار کیانی صاحب کی اتری زمہ داری ہے ہم اپنے آپ کو ایجے برکر ایجے کونسرل ہم لوگوں کی خدمت کریں گے نیکس جو لیکشن ہوگا انشاءاللہ ہمارے مانچسرلللہ دس کونسرللہ ہوں گے اور انشاءاللہ دو سوٹوں پہ ہم انشاءاللہ بھی جیتے آپ تشریف رکھیں اب چونکہ باتیں میں یہ چاہتا ہوں کہ آج ہم شباز سرورس صاحب کی اور لیاقت علی گوزر صاحب کی باتیں سنیں دونوں ہمارے ہمارے چیف گیسٹر ہیں میں اپنی بات کو اقترام کروں گا اس لیے کیونکہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں ہر آدمی کا جو بھی ہماری پارٹی کے ساتھ مبستہ ہے جو ہمارے پروہ میں تشریف لاتے ہیں ہمارے ساتھ کانٹیوبیشن کرتے ہیں ہماری ہلپ کرتے ہیں ہمیں سپورٹ کرتے ہیں ہم اخلاقی طور پر ہمارا فرض ہے ان کی رسپیکٹ جتنی ہو سکے وہ کرنی چاہیے تاکہ امرہ کا جو پغام ہے محبت کا گر تر گر گلی گلی میں پہنچا جاتا ہے مجھ سے بات یہ کروں گا کہ نو موئی کے حوالے سے پچھے دنوں سب کو پتا ہے دی جی آئیس پیار صاحب نے کانف کانفرس کی ٹیس کانفرس کی اس میں انہوں نے ہماری پارٹی کو ہمارے قائد کو ہمارے عہد دران کو ہماری خواہدین کو ہمارے بزرکوں کو ہمارے کارپلوں کو انہوں نے مورے الزام بٹھرایا نو موئی کے حوالے سے جب نیلی تھی تو اس وقت بھی میں نے جواب دیا تو میں آج پھر اس کا جواب بھی دوں گا اس کے متعلق بات بھی کرنا چاہتا ہوں نو موئی کا جو واقعہ ہوا یہ اس کی جو بریار جنیشل کمپلیکس سے رکھی گئی جب ہمارے قائد کو امراہاں کو غیر قانونی طریقے سے ان لوگوں نے گرفتار کیا جن کے پاس کوئی میڈٹری تھا ان کی گرفتاری بلا جواز ایسے لوگوں نے گرفتار کیا اور دو سو مقدمار جلے بلائے گئے ان کے اوپر کاترانہ حملے ہوئے وزیر آبار میں انہوں نے اس کے باوجود بھی جب ان کو کاترانہ حملہ کیا گیا اس وقت بھی ان کو میسے دیا گیا کہ آپ کی جان جا سکتی ہے تو ہمارے قائد نے اس وقت بھی اپنی جان کی پرواز نہ کرتے ہوئے ایک اعلان کیا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ تیرا میرا جیسا کیا لا الہ الا اللہ تو انہوں نے کہا کہ میری جان بھی چل جائے تو میں اپنے رضیعے کے اوپر قائد پاکستان کے اصولوں پر کوئی سمجھتا نہیں کروں گا تو میرے بھائیوں بہنوں بچوں گزرگو اس وقت ملک انتہائی انتشار خطرناک انتہائی نازق دور سے گزر رہا ہے ہم سب کی ذمہ داری ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پچھتر سالوں سے وہ وہ قوت وہ قوتیں جن کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں کہ وہ ملک کو ٹھیک کر سکتی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں اس سے بڑا بھوٹا مزار اور کوئی نہیں ہو سکتا پاکستان کے ساتھ میرے بھائیوں بذرگو بات یہ ہے کہ نو بھائی کو ان لوگوں کو معافی مانگنی چاہیے جنہوں نے ہماری ماں و بہنوں ہمارے چادر و چارد بھائی کے تقدس کو پوال کیا آج بھی ہماری ماں بہنیں ہماری کارکون دس سے پندہ دار ہمارے قائد ہمارے قائد کی جو وائف ہے وہ بھی جنوں میں بند ہیں ان کے مطلق بھی ہم سب کو پتا ہے میڈیا ہو یا کوئی کوئی بھی آدمی ہو ہر پاکستانی کو پتا ہے کہ زیادتی ہو رہی ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہم سب لوگ زیادتی دیکھ کر کوئی کوئی شجیئے کرتے ہیں کہ اپنی آنکھوں کو ہم بند کر لیں تو یہ معاملہ شاید مبعول ہے باٹس صاحب قربانی دے کے حاصل کریں گے راسم خان صاحب قربانی دے گے یا کوئی اور آدمی قربانی دے تاکہ پاکستان کا مسئلہ حل ہو میں آپ کو دعوے سے اور یقین سے کہتا ہوں کہ جب تک ہر آدمی عمران ہاں نہیں بڑے گا اس وقت تک پاکستان کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا تو میری آپ سے تہاری موت بانا گزارش ہے کہ آپ لوگ جن لوگوں نے ہمارے آپ کو بتا ہے کہ آٹھ فرمی کو جو الیکشن ہوا نہ ہمارے جنرال لگانے دیا گیا نہ ہمارے کینٹل کو میٹنگ کرنے دی گئی اور ایون جو تائید اور تصدیق نندہ تھے ان کو بھی اٹھا لیا جاتا تھا نہ کمپین کرنے کی اجازت دی گئی اور اس کے باوجود بھی پاکستان کی عوام نے خموش انقلاب سے پاکستان کی سب سے بڑی جماع اور انہوں نے ایک ہی فیصلہ کیا تھا مدلوموں کے ساتھ کھڑے رہے اور ہماری فتح ہوئی لیکن وہی قبطے جو پچتر سالوں میں سالوں سے ہمارے ملک میں قابض ہیں انہوں نے اس مینڈٹ کو فارم فورٹی سیمن کے ذریعے تبدیل کیا گیا لیکن آج تک نہ پاکستان کی عوام نہ پاکستان کی قسام مزدور طالب علم وقلا کوئی بھی نہیں مانتا لیکن یہ بشارم گورنمنٹ جو جس کو ہم مافیا کہتے ہیں جس کو ہم پورٹڈ حکومت کہتے ہیں جس کو ہم چور حکومت کہتے ہیں جس کو ہم غدار حکومت کہتے ہیں جس کو ہم عمری کی حکومت کہتے ہیں یہ وہ حکومت ہے یہ غلام ابن غلام ہے یہ کبھی بھی آزادانہ طور پر پاکستان کی خارجہ پلیسی اور پاکستان کی پلیسی بھی بلا سکتے تو میں آخر میں اسی دعا کے ساتھ آجا ہوں جاؤں گا اللہ تعالی ہم سب کا حامل اثر ہو پاکستان پاکستان زندہ بھان عمران خان زندہ بھان عمران خان زندہ بھان عوان ہی آری عمران خان زندہ بھان پاکستان زندہ بھان بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آسف بھٹ صاحب کے بعد بری ڈیفکل کوئی بھی سپیچ کرنے ان کا سٹیمینر اتنا سٹرونگ گا الحمدللہ بندہ کیا کہے لیکن الحمدللہ جو باتیں یہ نے انہیں کی ہے جب پاکستان کی بات آتی ہے we are all پاکستانی irrespective of کہاں پہ اور کس پارٹی کو ہم ریپیزنٹ کرتے ہیں اور خواہش یہ ہی ہوتی ہے کہ جب ہم اپنا پاکستان کا جنڈہ دیکھیں ایک ایسی فلائی اپنا ہائٹ پہ دیکھیں جہاں پہ ہمیں بھی فکڑ ہو جب ہم پاکستانیوں کو دیکھتے ہیں کہ آپ پاکستانی کہیں سے بھی اٹھا کے پاکستان سے دنیا کے کسی کونے میں رکھ دے and you'll find that seed to be one of the best in that country تو یہی چیز ہم یہاں پہ برطانیہ میں آپ دیکھ لیں آپ یورپ میں دیکھ لیں آپ امریکہ میں دیکھ لیں جہاں پہ پاکستانی گیا ہے they have really flourished تو یہ ایک image ہے ہے جو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ why is it independently اگر ہم اتنا بہتر کام کر سکتے ہیں اگر ہم united ہو جائے تو ہم کیا کر سکتے ہیں اور یہی ہم نے long side کے اندر دیکھا جب میری campaign چال رہی تھی جب سب نے united front لیا تھا اپنا ناظرین بھی یہاں بیٹھی ہوئی ہیں تو انہوں نے رشم سے stand لیا تھا اور یہی ہم نے دیکھا تھا جب مسلمان کٹھا ہو جائے we could really make a difference تو جب پاکستان کی بات آتی ہے there's a few fronts that we need to work on ایک تو ہے پاکستان کا جو legal system ہے اسے ہمیں دیکھنا چاہیے as overseas پاکستانی کے کس طرح ایک بہتری لے کے آسکتے ہیں وہاں کے political رادے کو دہنا چاہیے کہ کس طرح ہم وہاں پہ بہتری لے کے آسکتے ہیں ان دو کو ایک ہور ہے جو very strong support چاہیے وہ ہے trade financial اگر پاکستان فشحال ہوگا پاکستان کے لوگ فشحال ہوگے automatically things come into rhythm تو ہم میں چاہیے کہ ان چیزوں کے اوپر بھی ہم کام کریں کہ پاکستان کا trade جو ہے جہاں پہ ہم لے رہے ہیں اتنے پاکستانی ہم کس طرح بہتری لے کے آسکے ہیں یہ unity is very very important تو اس unity پہ ہمیں کام کرنا چاہیے from bottom up from here پاکستان یورپ کے اندر بھی جو دوست وہاں پہ اپنا رہتے ہیں جو کے very good cut of bad ہے ان کے ساتھ بھی ذہنہ جائیے کہ as as a unit one unit as a پاکستان unit as a پاکستان فلک ہم کس طرح بہتری لے کے آسکے ہیں اگر یہ چیزیں ہوئی تو عمران خان جیسے لوگ جو ہیں یہ آگے فلورش کر سکتے ہیں otherwise یہ اپنا جو دیوارے بنتی ہیں یہ political level پہ اس لیے بنتی ہے because we are not united تو اس چیز کے اوپر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کس طرح ہم ایک بہتری لے کے آسکتے ہیں یہاں پہ بھی اپنا long side کے اندر بھی ہم دیکھیں گے UK کے اندر بھی دیکھیں گے کہ کس طرح ایک بہتری لے کے آسکے especially when it comes to unity کچھ سرجریز ہم شروع کر رہے ہیں ان کی بھی علام بہتی سون ہوگی اس کے ساتھ ہم عمران خان صاحب کا جو ایک شعور ہے educate your community اسے بھی ساتھ لے کے چل رہے ہیں سیمناس ہم رکھیں گے کہ کون سے issues ہیں individual لوگوں کے انہیں کس طرح collectively ہم حل کر سکے individually yes I can do so much وہ فلسطین کے اوپر ہو یا یہاں کے issues کے ہو یا کوئی بھی issues کے اوپر ہو اگر collectively ہم دیکھیں تو we can do a lot more I am only a bridge جو اپنا political stage کے اوپر آپ کو support کر سکتا ہے and you are my bridge as a community کے community کے جو issues ہیں ہم دونوں مل کے حل کر سکتے ہیں تو اس چیز کو ہم نے دیکھنا چاہیے اور اس چیز کے اوپر ہم سیمناس رکھیں گے کہ ایچ ڈھاپیس کے اوپر ہم ڈیفرن سیم جارز رکھیں گے اور دو کا لگ ہوگا مردوں کا لگ ہوگا ایک collectively بھی ہوگا کہ ہم کس طرح بہتری لے کے آسکے yes I've stepped into the politics لیکن ہم نے یہ دیکھنا یونائٹرلی ہم کیا کر سکتے اور لیبرو پارٹی یا کنسرورٹی پارٹی یا کوئی بھی پارٹی ہو ہم نے جو ہمارے لوگ ہیں ہم نے دیکھنا کہ ہم مل کے کیا کر سکتے اپنی کمیٹی کے لیے policies تو ہیں اپنا پارٹیز کی وہ نہیں تبدیل ہوں گی ہو بھی سکتے ہیں اگر collectively ہم جائے تو اب ایک چھوٹے سے لانگ سائر نے سٹانڈ لیا تھا فلسطین کی اوپر ہر فرنٹ پیج میڈیا کے وہ آواز آئی تھی کہ دیوٹی لیڈر لسٹ تھی فری فری پالسٹائن فری فری پالسٹائن فری فری پالسٹائن تو یہ فری پالسٹائن تب ہی ہوگا اگر پھر اللہ آپ سے بھی گوٹے گھند تو یہ ہمارا سٹانس ہے یہ ہمارا سٹانس رہے گا اور انشاءاللہ اس کے اوپر ازا کمیونٹی ہم فورڈ آئیں میڈیا والے بھی الحمدللہ ہم آلویز ہم سٹوڈ وید می تو آگے بھی دیکھیں گے کمیونٹی کے حوالے سے کس طرح ہم ایک بہتری لے کے آسکے نوٹ جس کے لونگ سائٹ بہتر ہوا دو یوکی کیونکہ میں جو کمپینز ہوگی وہ ہماری کمیونٹی کے لیے ہے ارسپیکٹیو کون سے ملک کی ہے یا کس طرح کی ہے اگر ہم اپنے آپ کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں پاکستانی یا منگلہ دیشی اور سیریان اور ہراکی وی ایوکی کی پاکلیشن سکسٹی سکس ملین ہے وی ارونی فائی ملین وی اپنی چندسی بہتر ہم دیکھیں تو پانچ ملین ہے سو یہ کلیکٹیو نس جو ہے یہ سٹرنٹھ جو ہے یہ ہماری اسی وقت ہرڈ ہوگی کہ اگر ہم ایک آواز من کے بات کریں انڈیویجوالی اگر ہم ڈیوائیڈ کریں وی ارونی ٹھو ملین پاکستانی سی ہے ویچھ ایسی ہے سکسٹی سکس ملین تو ہماری سرنٹھ اس طرح نہیں ہے ان چیزوں کے اب پر ہم باتیں کریں گے ان چیزوں کے اوپر ہم سیمنار کریں گے اور دیکھیں گے کہ کس طرح لوگوں کی رائے کیا ہے پلیٹیکل رائے کیا ہے اور ان پٹوین ہم کیا لے کے آ سکتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں ہم فورٹ لے کے آرے ہیں انشاءاللہ I have a four year term before my next election تو یہی کوشش ہے اس چار سال کے اندر ہم اتنا اپنے آپ کو تبدیل کر لیں knowledge wise بھی اور physically بھی in terms of long side that we see that change throughout the country بھی thank you very much appreciate it بہت شکریہ شباز بھائی اسر اللہ رحمہ 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 ایہا خدا بدو و ایہا خنستائی اے میرے رب ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد ماتے ہیں یہ وہ جملہ جو ہم میں سے ہر مسلمان دنیا میں بولتا تھا پڑتا تھا دن میں پانچ مرتبہ لیکن اس جملے کو دنیا کے سامنے سب کے سامنے سمجھانا اور بتانے والا شخص عمران خان صاحب تھے اور صرف یہ بات نہیں کہ انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ جس دعا کو ہم مانگتے ہیں اور میں ایک سر اس بات کا اظہار کرتی ہوں کہ یہ وہ لائن تھی نماز کی جس میں جب سے زیادہ رونا آتا ہے کہ ہم خدا کی بہت ساری نعمتوں کا جو ہے روزانہ استعمال کرتے ہیں اس کی یہ نعمت ہے کہ ہم یہاں پر ہیں لیکن ہم اس کی بہت کم عبادت کرتے ہیں اس وقت جو آپ گلوبل بیسد وقت جو نظر ڈالے ہیں تو اس وقت سب سے اہم ترین وقت ہیں ہمارا ہمارے بینگے مسلم بینگے پاکستانی بینگے ہیومن کہ ہم اس وقت ہر لیول انصاف کے لئے آواز اٹھائیں سب سے پہلے اپنے ملک کے لئے اپنے قوم کے لئے اپنے عمران خان صاحب کے لئے ان سے ریلیٹیڈ جتنے لوگ بھی اس وقت قید میں موجود ہیں اور اس کے بعد اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت پاکستان کے لئے اور پاکستان کے ساتھ فلسطین کے لئے میں نے بہت بہلے جب پہلی دفعہ مجھے موقع ملا پی ڈی آئی نورت ویرس کے پروٹیس میں جب انہار خان کے حوال سے نے ان کیا تب ہی میں نے اس وقت بھی اس بات کا احسار کیا تھا کہ عمران خان کی گورنمنٹ کو گرانے کا پرپس صرف عمران خان کو پاکستان کی صدارت سے اٹھانا نہیں تھا بلکہ یہ پیش قدمی کی گئی اس پیش قدمی سے پہلے جو کہ اسرائیل نے غزہ کے اوپر کرنی تھی دنیاوی قوت ہیں یا دنیا میں دنیا کے معاملات جس طرح سے چلتے ہیں انہیں وینگم مسلمان ہمیں انڈرسٹین کرنے کی بہت ضرورت ہیں ہم کل قائد کے لیول پہ اور دنیا کی جو ہے وہ اختصارت کے لیول پہ اس لیے تھے کہ ہم چیزوں کو اس نگاہ سے دیکھتے اپنی زندگیوں کو اور اپنے معاملات کو اس طرح سے ترتیب دیتے تھے آج ہم نے وہ سب چھوڑ دیا اور ہم اپنے چھوٹے چھوٹے مقاس سے چھوٹی چھوٹی ذاتیات اور صرف اپنے گھروں کے لیول تک خود غرص ہو کر جب بیٹھ گئے تو پھر ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری نزلی کی ون ہماری اپنے دنیا کے دوزانہ کے معاملات بھی نہیں ہو سکے اپنا مقصد آپ کو ہائر کرنا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات واقعی وہ ساری چیزیں جن کے لیے ہم کبتے ہیں کہ جن کے لیے ہم پریشان ہوتے ہیں وہ خود بخود حل کر دیتا ہے میرا یہ سب تحمید دباننے کا مقصد اس وقت یہ ہے کہ ہمیں بے حیثیتیں مسلم اور بے حیثیتیں کیونکہ میں ایک بات یہاں بہت اچھی طرح سے واضح کرنا چاہتی ہوں ہمیں اس بات سے کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اسرائیل جیسی قوت یا دنیا میں کوئی بھی قومیں اپنا ان کا ملک ہو ان کے حقوق ملے چاہے وہ جیوش ہوں کرسچنس ہوں اسلام دنیا کا وہ واحد مذہب ہے اور اللہ کا وہ واحد دین ہے جو حقیقی دین ہے جو کہ ہر انسان کو بلکہ جانوروں کو بھی رائش دیتا ہے یورپ نے جی نصولوں کے تحت ترقی کی ہے اور دنیا ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاکستان میں انسانوں کو حقوق نہیں ملتے جو جانوروں کو ملتے ہیں یہ وہ حقوق ہیں جو آج سے پندرہ سو سال پہلے جہاں پہ انسانوں کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا جہاں عورت کو انسان کا درجہ نہیں دیا جاتا تھا تو یہ چیز ہمیں ریالائز کرنے ہیں کہ who we are we've forgotten who we are that's the reason the world is forgetting us and that's the reason we are losing everything we have to go back to connect to our quran we have to go back to know who we are and that's the reason آپ جانتے ہیں عمران خان عمران خان کیوں ہے اور ہم سب اس کے ساتھ کیوں کھڑے ہر وہ شخص جو رکھتا ہے اور جسے اپنا اور اپنی ذات کا حیثیت انسان بحیثیت مسلمان شعور ہو جاتا ہے وہ اس شخص کے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ اس کو بھی یہ شعور مل گیا جب وہ بات کرتا ہے تو ایسے لگتا ہے جب وہ ہماری بات کرتا ہے آج وہ اندر ہیں اور he is not going to say us کہ میں تم لوگوں کی وجہ سے میں نے اپنی آسائش چھوڑی سب کو چھوڑا اور صرف اس وجہ سے کہ وہ مسلمان پاکستانوں کے پاکستانوں کے انسانوں کے لیے اس انصاف کی آواز کھڑے کرنے کے لیے اٹھا اور اس کو صرف یہ پانشمنٹ دی گئے کہ وہ یہ نہ کر سکے اس لیے کہ وہ مسلمانوں کو متحد کرنے کے لیے اٹھا اور فلسطین کے لیے آواز اٹھائے وہ واحد مسلم لیڈر ہے دنیا میں جس نے فلسطین کے لیے آواز اٹھائے اور آج اگر ہم کسی حیثیت میں بھی چاہے مسلمان کی حیثیت ہو انسان کی حیثیت ہو صرف مسلمان کی نہیں فلسطین کے لیے آج مسلمان نہیں کھڑے اور شاید مسلمان بہت کم کھڑیں لیکن سب انسان کھڑیں اور انسانیت وہ پہلا درس ہے جو کہ ہم خدا کے بندے ہیں اور وہ ہمارا خدا ہے اور انسانیت کی حیثیت سے ہمیں ہر جگہ آواز بلند کرنی ہے تو سب سے پہلے ہمیں آپس میں لوکل جو چھوٹے چھوٹے گروپ سے ان کو مضبوط کرنا ہے یہ چھوٹے گروپ مل کر بڑے ریجنل گروپ کے ساتھ مضبوطی سے کام کریں پھر ایک ملک کے لیول پہ جب تک کوئی بھی مشن اس کی ایک باقاعدہ پلاننگ نہ ہو کہ جی آپ کا ٹارگٹ کیا ہے اور سب سے زیادہ امپورٹنس میں اپنے اپنے اپنزیشن کو انڈرسینڈ کرنا ہوتا ہے کہ وائے دے آر سکسیڈنگ وٹیس دیر ایجنڈا وٹیس یور ایجنڈا دنیا میں ہمیشہ تاغوت اور حق کی لڑائی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کامیاب صرف اسی کو کرتا ہے جس کی مشکتت اور جتوجہت زیادہ ہوتی ہے آپ نحنت نہیں کر رہے آپ دعائیں کرتے ہیں آپ سب کچھ کرتے ہیں ایسا نہیں ہوا بدر میں اللہ نے مدد کی صرف اس وجہ سے کہ وہ چند لوگ کھڑے ہوئے میدان میں آئے انہوں نے کون پر قبضہ کر لیا سٹریٹیجی بنائی سب کچھ کی شب سے کم تعداد تھے لیکن انہوں نے اپنی حد تک جو ہو سکتا تھا سب کچھ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتی ہوتا ہے وہ ہی آج ہم سے خدا توقع کرتا ہے اور ہم جب تک کریں گے نہیں کچھ نہیں بدلنے والا اسی لئے جیسے ابھی نورتھ ویسٹ ٹیم ہے گروپ ہے یہاں پہ انہوں نے جس طرح سے کہا کہ پی ٹی آئی کی ممبرشپ جوائن کر کے پی ٹی آئی کو مضبوط کرنا کیونکہ اس وقت صرف یہ وہی واحد تحریک ہے صرف یہ واحد ادارہ ہے کہ جو اس وقت نمران خان کی رہائی کے لئے منظم طور پر کوشش کر رہا ہے تو ہم سب مل کے منظم طور پر کوشش کرنے کا پہلا سٹپ اس کی ممبرشپ کو جوائن کرنا اور اس کے بعد نیکس ٹپ جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے اراہوں ان کو متحد کرنا کوشش کریں کہ جو بھی اس وقت گروپ میں گروپ بندیاں ہیں یہ اس سے بڑا وقت کوئی اور نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی شخص ذاتی طور پر کچھ بھی حاصل نہیں کرنا چاہتا ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارے سامنے وہ لیڈر آئے وہ رہا ہو کے آئے کہ جو ہماری آواز کو پاکستان میں انصاف عدل قائم کر سکے اور دنیا میں جن کے ساتھ بے انصافی ہو رہی اور اس میں سب سے آگے فلسطین اور غزہ کی سچویشن ہے کہ ان کے لیے آواز کھڑی کر سکے تو میری آپ سب سے بس یہی ریکویسٹ ہے کہ پلیز لسن تو دیس پیپلو وہ ارگنائزنگ دے ٹھنگس اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھی گا جو یہ چیز میں کہتنا چاہتی ہمیشہ ہے اس وقت یہاں بیٹھا ہوا کوئی شخص یہ نہیں بتا سکتا کسی کو کیا بیکگراؤنڈ ہے کوئی کتنا کر سکتا ہے کوئی کیسے یہاں تک پہنچا ہے یہ صرف آپ جانتے ہیں اور آپ کا خدا جانتے ہیں تو ہر انسان کو پتا ہے کہ اس کی کیا لیمیٹیشن ہیں کیا کوالٹیز ہیں اس حساب سے پارٹیسپیٹ کیجئے اللہ تعالیٰ آپ سے ہر چیز کا حساب لے گا اس دن جس دن آپ اور آپ کا رب سامنے ہوگا تو آپ کا رب آپ سے یہ پوچھے گا کہ میں نے تمہیں زندگی دی یہ سب کچھ دیا ایون تمہارے ساتھ والے لوگوں کو نہیں بتا تھا آپ ایک دوسرے کے لیے ہیلپ کریں دوسرے کی مدد کریں تاکہ انسانی ہے تو یہ دنیا خوبصورت طریقے سے گزر سکے اور ہمیں اپنے آخری منزل تک مہن سکے تو بہت بہت شکریہ آپ سب کا عمران خان کے لیے نکلنا ہم سب پہ اس وقت فرض ہے انسان کی حیثیت سے مسلمان کی حیثیت سے تو میں آپ سب سے گزالش کرتا ہوں کہ جب بھی کال آئے تو آپ ضرور پارٹیسپیٹ کریں جتنے بھی فورم سے ان میں جس کے پاس جو جو لیول ہے اس پہ کارگے بڑھ کر کام کریں مشورہ دیں آگے بڑھیں کام کریں اور this is the only way کہ ہمم بیسیتہ مسلمان بحیثیتہ انسان کامیاب بھی ہوں گے اور انشاءاللہ انشاءاللہ عمران خان صاحب جب تک ریحان ہی ہو جاتے تب تک آج ہم ملک سے دور بیٹھے ہوئے ساتھ سندھر پار اس ملک کے لیے دنیا اس ملک کے لیے جدوجہت کر رہے ہیں تکلیف صرف اس وقت ہوتی ہے جب پتہ چلتا ہے کہ اپنے ملک میں ایسی اداروں میں کالی بیڑے بیٹھی ہیں جو قابض پورے ملک پر قابض بن کے بیٹھی ہیں ایک اچھا لیڈر کہتے ہیں نا صدیوں کے بعد کوئی ایسا لیڈر ملتا ہے اگر ہسٹری اٹھا کے دیکھیں چائنہ کی ترکی کی لوگ باتیں کرتے ہیں کہ ترکی کو دیکھیں ملیجیا کی لوگ باتیں کرتے ہیں مثالیں دیتے ہیں تو ان کو بھی اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات نے ایک موقع دیا اور اس لیڈر نے اپنے آپ کو اپنی ذات کو پیچھے رکھ کے ملک کو اور ملکی قوم کو آگے رکھ کے اس ملک کے لیے کام کیا تو ایسا ہی لیڈر اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات نے آج پچھتر سال سے بھی زیادہ پاکستان کو آزاد ہوئے ویگوروں سے اور یا کہہ لیں جس طرح بھی آزاد ہوئے گزر گئے ہیں لیکن ہم لوگ اس سسٹم سے آزاد نہیں ہو پائے اس سسٹم کے ایسے چنگل میں پھزے ہوئے ہیں اور ہم لوگوں کو وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ نئی جنریشن جب آتی گئی پڑے لکھے بچے آئے لوگوں نے بات کرنا شروع کی کوششن کرنا شروع کیے ہان صاحب نے سیم میں چیئرمنٹ ماہوں کی بات کرنا چاہوں گا بتا نہیں کئی لوگوں کو اس کے بارے میں پہلے سے بتا ہے لوگ ماہوزے تنگ کہتے ہیں جی بہت بڑا قتل عام کر دیا تھا گوریک ہسٹری پڑھاتے ہیں یہاں پہ کہ جی بڑا قتل کیا اس نے یہ کیا دیکھیں ہسٹری پڑھیں گے آپ کو تو پتہ چلے گا دنیا کی گندی ترین ریاست بولا جاتا تھا چائنہ کو کہ چائنہ اس لیول پہ کر چکا تھا کہ اپنی عورتیں بچے بیشتے تھے وہ باہر کھانے کے لیے ان کے بس مچ بھی نہیں تھا وہاں پہ اور لوگ کہتے تھے ان کے حالات نہیں بدل سکتے دنیا کے حالات بدل سکتے ہیں ان کے لیے بدلیں گے لیکن انہوں نے اپنے عالات بدلے ان میں بھی ایسے لیڈر پیدا ہوئے جنہوں نے جیلے کٹی مارے کھائیں ان کو بھی لہو لہو خون خون کیا گیا بند کر کے ان کے بچوں پہ بھی ایسے ہی ظلم کیا گیا جیسے پاکستان میں آج کیا جا رہا ہے آج ایسے ہی عورتوں کے اوپر جو سکتیاں کی جا رہی ہیں پاکستان میں یہی سکتیاں وہاں پہ کی گئی ان کے اوپر ان کو بھی ڈرائیا گیا بلیک میل کیا گیا کہ یہ کر دیں گے آپ کے ساتھ وہ کر دیں گے پاکستان میں میں نے الیکشن یہ والا خود جا کے پارٹیسپیٹ کیا ہے میں اپنے ساتھ اپنی فیملی میمبرز میرے بچے میری بیوی میری ماں میری سالیاں ان کے بچے میں ایٹی سکس لوگوں کو الیکشن میں لے کے گیا پاکستان میں جیلم میں مجھے یہاں سے جانے سے پھر بھی بڑا ڈرائے گیا اگر آپ جاؤ گے بڑے الہت خراب ہے بات مت کرنا اونچی بات مت کرنا وہاں پہ زیادہ بولنا مت چھپ کے رہنا جیسے وہاں پہ لوگ ہیں تو جاتا ہوں تو لوگوں کی زبان پہ کئی لوگوں کی زبان پہ یہ ہی تھا کہ حالات نہیں بدل سکتے بشک آپ آگئے ہیں ادھر سے یار ووٹ ڈالو کہ کیا فرق پڑے گا یہاں پہ تو ووٹیں گنی جاتی ہیں ان کی مرضی کے مطابق سے کیا فرق پڑے گا تو میرے دل نے مجھے میرا ہی مان کا دقاظہ یہ تھا میں یہی کہتے تھا میں کہتے تھا یار اپنا حصہ تو ڈالے نام لوگ ان کو کام تو کرنے دے نام لوگ ان کو آپ کام ہی نہیں کرنے دو گے آپ یہ بولتے لوگے کوئی فرق نہیں پڑے گا ایسے ہی چلتا رہے گا تو پھر تو ہم بیسی زندگی جییں گے جیسی آر ایڈی پاکستان میں بیڑ بگریوں کی طرح لوگ جی رہے ہیں وہاں پہ کھانے کے لیے ترستے ہیں کوئی جیلر میں کیمپ نہیں تھا میں جیلر سی بات اس لیے کروں میرا ہوم ٹاؤن ہے کوئی جیلر میں ایک کیمپ نہیں تھا پی ٹی آئی کا چھوٹا سا کیمپ صبح لگایا ہم نے آگے تھوڑی فیملی بیگراؤنڈ تھوڑا اچھا ہونے کی وجہ سے سپورٹ مل گی تھوڑی سی میں ان بندوں کا ذکر نہیں کرنا چاہتا بچارے ان کو بھی پرابلم ہو جائے گی انسپیکٹر صاحب کے ساتھ بھی بیٹھا یہ دھیا کے لوگوں کے ساتھ میں بیٹھا وہاں پہ دو تین دن پہلے تو وہ مجھے بار پر پہلے سمجھاتے رہے گے پلیز اب بچوں کے ساتھ آئے فیملی کے ساتھ تھوڑا لو لیبل لو یہاں پہ زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے شوٹ کروں گا بات کہ ایک حوصلہ کیا باہر نکلے پرچیان دی پولیس والے آتے تھے بچارے آتے خود بولتے تھے کہتے تھے خان صاحب کی پکچر نام نہ لکھیں بلے کا نشان نہ لگائیں ٹھیک ہے آپ کمبین کریں صاحب کوئی لیکن یہ مت لگاؤ نیچے ورنہ آپ کے لئے معاملات خراب ہو جائیں گے میں پولنگ والے دن پانچ مجھے دروازہ پاند ہو رہا تھا میں اپنی فیملی کے بچے کچھ ٹاؤن کے بچے کو انٹر کرنے کی کوشش کر رہا تھا سارے نے تھے جنگ جنگریشن تھی جن کو ووٹنگ کا رائد ملا تھا جن کو پتا بھی نہیں تھا وہ کہتے تھے سارے نتے ریجسٹر ہی نہیں ہیں میں نے اسے وقت میسیجیز جواکو نے بتایا کہ آپ ریجسٹر ہیں فرانہ پولنگ پہ اور ایک ایک گھر سے میری ان لوز کے گھر میں سترہ لوگ ہیں مطلب ان کے بچوں ملا کے سب کا پولیسیشن ڈیفرنٹ تھا کچھ کو جیلر میں پھینکا تھا کچھ کو سرائے لنگیر میں پھینکا ہوا تھا اب نو آئیڈیا وائیڈ دیت دیت اس پر میں ان کو گاڑیوں میں لے 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 کے بھاگ رہا تھا بات کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کوشش چھوٹی ہو یا زیادہ ہو ہر انسان کو اپنے لیبل پر کوشش کرنی پڑے گی اپنے ملک کے لیے پاکستان کے لیے خان صاحب کا نام لیتے ہیں جب تو خان صاحب صرف لیڈر ہی نہیں ہے پاکستان کے پاکستان کے سیاستان نہیں ہے مجھ سے ممہ کے لیڈر ہیں ان کی میسز کو دیکھیں بی بی بشرا کو دیکھیں کس طریقے سے ان کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے پویزن کیا جا رہا ہے ان کو درائیا تھمکھایا جا رہا ہے ڈٹی ہوئی ہیں وہ ایک لیڈیز ہو کے اگر انٹیں بچے ڈٹ سکتی ہیں نا تو ہم لوگوں کو پیچھے نہیں رہنا چاہیے میں اتنا ہی کہوں گا شکریہ آپ سب کے آنے کے لیے بات بڑی لمبی ہوگی ہم ڈٹی رہیں گے خان صاحب کے ساتھ اور خان صاحب کے ساتھ کریں گے عمران خان زندہ بات پسینہ دیا آج ہم ملک سے دور بیٹھے ہوئے ساتھ سوندھر بار اس ملک کے لیے دعائیں کرتے ہیں اس ملک کے لیے جدوجہت کر رہے ہیں تکلیف صرف اس وقت ہوتی ہے جب پتا چلتا ہے کہ اپنے ملک میں ایسی اداروں میں کالی بیڑے بیٹھی ہیں جو کابز پورے ملک کے اوپر کابز بن کے بیٹھی ہیں ایک اچھا لیڈر کہتے ہیں نا صدیوں کے بعد کوئی ایسا لیڈر ملتا ہے اگر ہسٹری اٹھا کے دیکھیں چائنہ کی ترکی کی لوگ باتیں کرتے ہیں کہ ترکی کو دیکھیں ملیجیا کی لوگ باتیں کرتے ہیں مثالیں دیتے ہیں تو ان کو بھی اللہ سبحانہ تعالی کی ذات نے ایک موقع دیا اور اس لیڈر نے اپنے آپ کو اپنی ذات کو پیچھے رکھ کے ملک کو اور یا کہلے جس طرح بھی ازاد ہوئے گزر گئے ہیں لیکن ہم لوگ اس سسٹم سے ازاد نہیں ہو پائے اس سسٹم کے ایسے چنگل میں پھزے ہوئے ہیں اور ہم لوگوں کو وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ نئی جنریشن جب آتی گئی پڑے لکھے بچے آئے لوگوں نے بات کرنا شروع کی کوششن کرنا شروع کیے ہان صاحب نے سیم میں چیئرمن ماہوں کی بات کرنا چاہوں گا بتا نہیں کئی لوگوں کو اس کے بارے میں پہلے سے بتایا لوگ ماؤزے تنگ کہتے ہیں جی بہت بڑا قتل عام کر دیا تھا گوریک ہسٹری پڑھاتے ہیں یہاں پہ کہ جی بڑا قتل کیا اس نے یہ کیا دیکھیں ہسٹری پڑھیں گے آپ کو تو پتہ چلے گا دنیا کی تندی ترین ریاست بولا جاتا تھا چائنہ کو کہ چائنہ اس لیول پہ کر چکا تھا کہ اپنی عورتیں بچے بیشتے تھے وہ باہر کھانے کے لیے ان کے بس کچھ بھی نہیں تھا وہاں پہ اور لوگ کہتے تھے ان کے حالات نہیں بدل سکتے دنیا کے حالات بدل سکتے ہیں ان کے نہیں بدلیں گے لیکن انہوں نے اپنے حالات بدلے ان میں بھی ایسے لیڈر پیدا ہوئے جنہوں نے چیلے کھاتی مارے کھائیں ان کو بھی لہو لہو خون خون کیا گیا بند کر کے ان کے بچوں پہ بھی ایسے ہی ظلم کیا گیا جیسے پاکستان میں آج کیا جا رہا ہے آج ایسی عورتوں کے اوپر کہ پارٹیسپیٹ کیا ہے میں اپنے ساتھ اپنی فیملی میمبرز میرے بچے میری بیوی میری ماں میری سالیاں ان کے بچے میں ایٹی سکس لوگوں کو الیکشن میں لے کے گیا پاکستان میں جیلم میں مجھے یہاں سے جانے سے پہلے بھی بڑا ڈرائے گیا اگر آپ جاؤ گے بڑے علاق خراب ہیں بات مت کرنا ہوں چی بات مت کرنا وہاں پہ زیادہ بولنا چھپ کرنا جیسے وہاں پہ لوگ ہیں تو جاتا ہوں تو لوگوں کی زبان پر کئی لوگوں کی زبان پر یہ ہی تھا کہ حالات نہیں بدل سکتے بشاک آپ آگئے ہیں اندر سے یار بوٹا لوگ ہے کیا فرق پڑے گا یہاں پہ تو بوٹے گنی جاتی ہیں ان کی مرضی کے مطابق سے کیا فرق پڑے گا میرے دل نے مجھے میرا ہی مان کر تقاضی یہ تھا میں یہ کہتے تھا میں کہتے تھا یار اپنا حصہ تو ڈالے نام لوگ ان کو کام تو کرنے دے نام لوگ ان کو آپ کام ہی نہیں کرنے دو گے آپ یہ بولتے لوگے کوئی فرق نہیں پڑے گا ایسے ہی چلتا رہے گا تو پھر تو ہم ایسی زندگی جییں گے جیسے ہی آر ایڈی پاکستان میں بیڑ بگریوں کی طرح کیڑوں کو کڑوں کی زندگی لوگ جی رہے ہیں وہاں پر کھانے کے لیے ترستے ہیں کوئی جیلر میں کیمپ نہیں تھا میں جیلر سی بات اس لیے کروں میرا ہوم ٹاؤن ہے کوئی جیلر میں ایک کیمپ نہیں تھا پی ٹی آئی کا چھوٹا سا کیمپ صبح لگایا ہم نے آگے تھوڑی فیملی بیگراؤن تھوڑا اچھا ہونے کی وجہ سے سپورٹ مل گی تھوڑی سی یا میں انہوں کا ذکر نہیں کرنا چاہتا بچارے ان کو بھی پرابلم ہو جائے گی انسپیکٹر صاحب کے ساتھ بھی بیٹھا کہ یہ دھیا کے لوگوں کے ساتھ میں بیٹھا وہاں پہ دو تین دن پہلے تو وہ مجھے بار پر پہلے سمجھاتے رہے کہ پلیز اب بچوں کے ساتھ آئے اور فیملی کے ساتھ تھوڑا لو لیبل لو یہاں پہ زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے شوٹ کروں گا بات کہ ایک حوصلہ کیا باہر نکلے پرچیان دی پولیس والے آتے تھے بچارے آکے خود بوتے تھے کہتے تھے خان صاحب کی پکچر نام نہ لکھیں بلے کا نشان نہ لگائیں ٹھیک ہے آپ کمپین کریں سب کوئی لیکن یہ مت لگاؤ نیچے ورنہ آپ کے لئے معاملات خراب ہو جائیں گے میں پولنگ والے دن پانچ مجھے دروازہ پاند ہو رہا تھا میں اپنی فیملی کے بچے کچھ ٹاؤن کے بچے کون کو انٹر کرنے کی کوشش کر رہا تھا سارے نے تھے موسٹی یونگ جنگریشن تھی جن کو ووٹنگ کا رائت ملا تھا جن کو پتا بھی نہیں تھا وہ کہتے تھے سارا ساراتے ریجسٹرڈ ہی نہیں ہیں ایک ایک گھر سے میری ان لوگز کے گھر میں سترہ لوگ ہیں مطلب ان کے بچوں ملا کے سب کا پولیسیشن ڈیفرنٹ تھا کچھ کو جیلر میں پھینکا تھا کچھ کو سرائے نمگیر میں پھینکا ہوا تھا میں ان کو گاڑیوں میں لے 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 کے بھاگ رہا تھا بات کرنے کا مقصد ربی ہے کوشش چھوٹی ہو یا زیادہ ہو ہر انسان کو اپنے لیبل پر کوشش کرنی پڑے گی اپنے ملک کے لیے پاکستان کے لیے خان صاحب کا نام لیتے ہیں جب تو خان صاحب صرف لیڈر ہی نہیں ہے پاکستان کے پاکستان کے سیاستان نہیں ہے مجھ سے ممہ کے لیڈر ہیں ان کی میسز کو دیکھیں بی بی بشرا کو دیکھیں کس طریقے سے ان کے اپرزن کیا جا رہا ہے پویزن کیا جا رہا ہے ان کو درائیا تھمکایا جا رہا ہے ڈٹی ہوئی ہیں وہ ایک لیڈیز ہو کے اگر اوٹیں بچے ڈٹ سکتی ہیں نا تو ہم لوگوں کو پیچھے نہیں رہنا چاہیے میں اتنا ہی کہوں گا شکریہ آپ سب کے آنے کے لیے بات بڑی لمبی ہوگی ہم ڈٹے رہیں گے خان صاحب کے ساتھ اور خان صاحب کے سکترے ہوں گے عملان خان زندہ بات بہت شکریہ حماد پاٹ صاحب آپ نے بہت بڑی ایفٹ کی کہ سیلیکشن کے اوپر پریکٹیکلی جا کے پارٹیسپیٹ کیا ہے اور ہمیں اپنے تائیں اپنے اپنے حد تک چھوٹی چھوٹی کوششیں ضرور کرنی چاہیے میں لیاکت علی صاحب جو ہمارے ایکس کانسلر ہیں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں بھی آپ ہمارے پروگرام میں تشکل کرائیں پاکستان طریق انصاف کے پریٹ فرم سے ہماری شاہر جو پروگ پاکستانی ہیں جو سکسیسفل پاکستانی ہیں انہیں اپریشیٹ کیا جاتا ہے کہ ہماری کمیونٹی زندگی کے مختلف محاظوں پہ کس طرح اپنے اپنا رول ادا کر رہی ہیں ہمارے درمیان ایک سکسفل پاکستانی وومن بزنس وومن ہیں جنہوں نے بہت زیادہ ایشین وومن بزنس وومن کے آواز جیتے ہیں نینہ رانی صاحبہ میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ انسپیرائشن کے لیے اور دوسرے لوگوں کو انکرش کرنے کے لیے اور خاص طور پر پاکستان طریق انصاف کے لیے اپنی خیالات کا مختصر نظار فرمائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ مجھے بہت خوش ہی ہے آج میں آئی ہوں مجھے شورٹ نورٹس آپ نے مجھے یاد رکھا بہت پیاری باتیں ہوئی ہیں آج اور بہت دل خوش ہوا ہے سنکے دیکھ کے کہ آپ لوگوں میں اتنا پیشن ہے میں تھوڑا سا شو آف کیلئے نہیں پر تھوڑا سا آپ کو انسپیریشن اور انکرشمنٹ کیلئے بتاؤں گی کہ اکٹوبر ایتنگ سیونتھ کو جب اسرائیلی انبیشن ہوئی تو توڑڑز دی انڈ اوکٹوبر میں یہا ہے کہ 22 یا تیستی اوکٹوبر میں ہیں ویڈن پر اٹھن کی تھی بہاں بیٹی تھی ہمرا دل بہت خواف ہو رہا تھا سب خوش ہمنا رہے تھے اور میں دلی دل میں رو رہی تھی کہ جو اسرائیل کے ساتھ جنسائد ہو رہا تھا تو میں نے اس وقت decidت کیا کہ ام نوہرہ کے ام نوہرہی بہت خوش ہمیں آہرہے تھے میں نے دلی دل میں رہی تھی رہی تھی کس طرحلیح اتنا پیشن تو میں نے ایک دو فون کول ملائے اور میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں نے گازہ کے لیے کچھ کرنا ہے تو بیدن سیونٹین ڈیز گیارہ نوویمبر کو بولڈا ورنس ویگ میں میں نے آٹھ سو ٹکٹ بیچی اور مطلب ہم نے ایک ٹیم بنائی اور ہندر تھاؤزن پانڈ پلیج ہوا مجھے بھی درائیا گیا مجھے بھی کا نہیں پرسیڈ کرے بٹ یہ کہ انسان سب اللہ سے دھگتا ہے انسان سے نہیں دھگتا جب بھی امران خان کی آواز ہوتی ہے تو بہت اگلی پراؤڈ جب بھی امران خان کا نام آتا ہے میرا ایک چھوڑا سی میسیج ہے کہ we should be united and we should be vocal united میں ایک 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 دوکٹ نے کام چیہیے کہ یہ چھوٹے چھوٹے گروپ ہمیں کٹھے ہونا چاہیے because then we are effective میں نے کدم لیا آپ لوگ بھی ایک دوکٹ اے اگر آپ دیکھیں کہ غازہ میں کیسے پہلے چھوٹے چھوٹی دمانسٹریشن ہوتی تھی اور پھر کرتے کرتے ملین پہ پہنچ گئی کیا کہتے ہیں لندون میں اسی طرح ہمیں امران خان کے لئے ایک ڈیمنسٹریشن کرنی چاہیے اوبرسیز پلاتفرم جو ہے وہ بہت ہی مزبورت پلاتفرم ہے بہت افیکٹی پلاتفرم ہے جب ہم سارے کٹھے یونائیٹڈ ہوں گے تو انشاءاللہ تالہ اپنے بہت پیاری باتیں کی بہت چائنہ اور ملینجیا اور بنگلہ دیش انہوں نے یہ سمگئی گزر ملک تھے جس پہ کوئی امید نہیں تھی کہ وہ کہیں زندگی میں ترقی کر سکتے ہیں اگر آپ دیکھیں کہاں سے کہاں چائنہ کی بگیسٹ اکانومی in the world وہ امریک سے تکر لی رہا ہے ہمیں امید رکھنے چاہیے we should never ever give up جس طرح میں نے کہا تھا گازہ کے پلاتفرم میں کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ان کے گھر چلے گئے ان کی زندگیاں چلے گئیں ان کی نوکریہ چلے گئیں سب کچھ ان کے پاس کچھ نیرا سکون نیرا نماز پڑھنے کی جان نماز نہیں ہے ان کے پاس اللہ ہے بہتنی فید کبھی نہیں بھولیں اور ہمیں امران خان کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے ان شاہد ان شاہد ان شاہد نے بھولی گیا شاہد بن کو تو یہ میں کہنا چاہتی ہوں جو ہماری معنی کا ہے پاکستانی بانگلہ دیشی یہ ورڈ جب تک ہم دل سے نہیں نکل لیں گے تب سب کوئی کوئی مسئلہ کا حال نہیں نکلیں گے تو سب کو میں کہنا چاہتی ہوں جو دیوار لوگوں نے رکھا ہے یہ اگر اتار دے تو ہم مل کے کافی کچھ کر سکتے ہیں ان شاہد اللہ ان شاہد اللہ اور ہماری مشن یہی تھا اونی بنگالی کے ساتھ میں نے لڑائی کیا میرا مشن تھا جب میں نے سنائے ہماری پالیستان گازا کے لیے اتنا مجھ سے پیتے آ رہا ہے اور ان کا جو لیڈر ہے جو چویش لیبر کا اس کے ساتھ میں ناراض تھی ہماری جو گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ میں ناراض تھی تو میں عام آدمی ہوں مجھے کوئی کوالیفیشن نہیں ہے کوئی تجوبہ بھی نہیں ہے جو ہماری پولیش تیشان کا لیکن جب دھوک ہوا مجھے کوئی پوچھا آپ کنسلین کیلئے کھرا ہونا چاہتے ہیں تو میں نے بینہ سوچ کے بینہ سمجھ کے الحمدللہ میں ہاں کر دیا کیونکہ کوئی ترا ہوئی پاور کچھ بھی نہیں تھا لیکن میرا دل پتا شاہد میں میں ایک بین بائی سب کی دکھا سکتی ہوں میں موسلم کی لئے کمیونیٹی کے لئے سب کے لئے میں آواز بان سکتی ہوں اور فلال مجھے دیکھیں اگر کوئی انسپائر ہو یہ ہی میرا میشن تھا ایکچولی مجھے کانسلنگ دل سے میں نہیں چاہتے میں کانسلنگ دنوں جو آپ سب کے سامنے میں سچ کہہ رہی ہوں لیکن میرا ہمت میں دیکھیں کیوں میں چاہتے ہوں جو بھی ہماری بین بائی گھر پہ بیٹھی ہے اتنا ٹرنیل ہے انس کے اندار وہ اگر ہمت کرے کافی کچھ کر سکتے میرا خیم تقریر تو کافی ہو چکی ہیں باتیں بھی کافی ہوئی ہیں تو میں آخر میں اپنے تمام جو ہمارے معزز مہمان ادھر آئے ہیں اور ہماری معزز بینیں جو ادھر بیٹھی ہیں تو میں ان کا تہ دل سے شکریہ دعا کرتا ہوں بی ٹی اے نارتھ ویسٹ کی طرف سے کہ وہ اپنا قیمتی ٹائم نکال کے عمران خان کے ساتھ اظہار یک جہتی کے لیے اپنا تشریف لائیں جاں تو ہمیشہ کی طرف ہمیشہ کی طرح جو ہمارے آصف بٹ صاحب جو ہمارے پریزیڈنٹ ہے نارتھ ویسٹ کے وہ اس پروگرام کو جو مینج کرتے ہیں تو ہر پروگرام پہلے سے بہتر ہوتا ہے تو میں آصف بٹ صاحب شکریہ دا کرتا ہوں کہ وہ اس طرح کے پروگرام کرتے ہیں اور اپنی پاکستان طریقے انصاف کو جو ہمارا جو روز کا جو معمول ہے وہ ہمارا پہلے سے زیادہ جذبہ پیدا ہوتا ہے تو میں اس جو بلدست ہے اس میں ہمارے کافی کانسلر بھی ہیں جو الیکٹڈ ہیں یوکے سے اور ہمارے ڈاکٹر سائبان بھی ہیں ادھر بیٹھے ہوئے اور وکالہ بھی ہیں اور باقی دوست اور نارت رہستیم کا میں ایک بار پھر شکریہ دا کرتا ہوں کہ وہ اپنا ٹائم نکال کے ادھر تشریف لائے شکریہ شکریہ اللہ امیرے پاک پر مردگار اے رب العالمین یا رب المشرقین اور رب المغربین یا رب کعبہ یا رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ اپنے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دعاوں کا صدقہ جو اس نے اپنی امت کے یقین میرے اللہ امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما میرے اللہ غزہ کے مسلمان مسلمہ کی حال پر رحم فرما میرے اللہ میرے اللہ ان کی مدد فرما میرے اللہ ہمیں ایسا لیڈر ادا فرما جو ان غزہ کے مسلمانوں کی آواز دنیا کے کانوں تک پہنچا سکے اور یا اللہ ان کو جگا سکے تاکہ یا اللہ تمام آواز ایک یک جا ہو کے ان فلسطین کے مظلوموں اور مسلمانوں کی مدد کے لیے آواز اٹھا سکیں امیر اللہ المستقیم سروط اللہ زین انعمت علیہم غیر المغدوب علیہم ملاجبین کے ہی ایک ہے میری ب fum ٹھیک ہے ٹھیک ہے شکریہ